سردی زکام کی شکایت سے پریشان چل رہے بہت دھرم گروہ دلائی لامہ دلی کے ایمز سے اپچار کروانے کے بعد واپس میکلوڈ گن جا گئے ہیں کانگڑا کے گگل ائرپورٹ پر جب وہ پہنچے تو ان کے انیوائیوں نے ان کا بھوے سواگت کیا پر ہم پراغت طریقے سے ان کے اتم سواست اور لمبی آئیو کی کام نہ کی اس دوران ائرپورٹ پر پہنچے ان کے ایک انیوائی نے بتایا کہ دلائی لامہ پچھلے کچھ سمیہ سے بیمار چل رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے انہیں دلی جا کر اپنا علاج کروانا پڑا لیکن اب وہ پرونتہ سوسط ہو کر دھرم شالہ لوٹ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دلائی لامہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابھی 113 سال کی آیو تک یہی رہیں گے یہ اعلان انہوں نے چین کی اتکرمن کاری نیتیوں سے آجز آگر کیا ہے کیونکہ انہیں ابھی اور لمبا جیون جی کر چین کو سبق سکھانا ہے دلائی لامہ لگاتار چین سے اچھے رشتے بنانا چاہتے ہیں مگر چین ہے کی ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں ایسے میں دلائی لامہ کو ایسا بولنا پڑا ہے قابل گور ہے کہ دلائی لامہ بیتے سبتہ کو رویوار کو اسوسط ہونے کے چلتے دلی گئے تھے میرا نام ہے سمتن دھنڈپ اور میں ہوں در اینسٹیٹیوٹ پرپرپورنمال آرٹس ات میک گوینچ آج اپ یہاں آئے ہیں کس لیے ہیں تو آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا گرو جی دلائی لامہ جی یہاں پہ در رہا ہے تو اس کا ایک خوشی بات ہے مطلب کی کچھ دن پہلے تھوڑا بیمار ہو گیا تھا ابھی میڈیکل چیک ہو کر کے دلی سے واپس لوٹ رہا ہے تو ہم ان کو سواگت کرنے کے لیے یہاں آیا ہے کن کن سمدھائیں کے لوگ یہاں پہنچے ہیں نہیں نہیں پورے دیسے ہیں یا کوئی انگریجی ہے یا کوئی جمنیس ہے یا کوئی تپتن ہے چلو تپتن کے لیے تو بہت ہے اور گرو جی کا صحت ہے تو ہمارے لیے کیا نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں بہت رہا ہوں ابھی گرو جی نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں 113 سال جیوں گا وہ تو سٹیٹمنٹ نے دے دیا پر اس میں ایک بات بھی ہوتا ہے مطلب کی گرو جی نے یہ بھی بولا کہ ابھی چانہ کا جو تپت پر کیا ہو رہا ہے اس کے لیے مطلب کی کیا بولتے ہیں اس کو مطلب کی چانہ کب سے کرنا چاہتے ہیں ہم کو پر ہم نے تو اتنا نیچے چلا کیا مطلب نہیں نیچے نہیں مطلب بھی ہم نے بولا ہم کو ازادی نہیں چاہیے ہم چینے گاندر بیٹھے گے پر ہم کو یہ کیا بولتے ہیں بادشاہ شکشہ بغیر سب ازادی دے گا تو ہم چینے گاندر بیٹھے گے بولتے ہیں کب سے ابھی چینے اتنا یہ سخت ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے مطلب کی یہ ہونا ہے کہ مطلب کی اتنا گرو جی نے یہ کیا دیا اور پھر بھی چینے بدل نہیں رہا ہے تو اس کے لیے چینے گرو جی نے بدل بولنا پڑا کہ میں ایک سو تیرہ سال جائیں گے کیونکہ اتنا ٹائم تو چاہیے چاہیے تو ایک بات یہ ہے ایک بات تو یہ ہے کہ گرو جی نے یہ بھی بول دیا کہ اگر میرے کو اگر میرے کو ابھی تو چودی دلائے لامہ ہے نا ابھی پندرہ دلائے لامہ جی چانے میں تو نہیں ہوگا تیبت میں تو نہیں ہوگا جنم میں ازادی دیش میں یہ ہو جاؤں گا جنم جنم لینے گا اور اس کے بیج میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں لڑکی بھی ہو سکتا ہوں اگر لڑکی کی جنم لینے سے اگر دنیا میں کچھ کر سکتا ہے تو میں لڑکی بھی بن جاؤں گا تو یہ بات کہہ دی ہے تو اس لیے آج قسمت کا بات ہے چلو ٹھیک ہے